السلام علیکم دوستو آج ہم جس موضوع کو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں وہ ہے دا مسٹری آف دی برمودہ ٹرائنگل دوستو آپ جانتے تو ہوں گے کہ اس موضوع پر کافی ویڈیوز بنائی جاتی ہے لیکن کوئی اتھنٹک پروف نہیں ہوتا کسی کے پاس کہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ جو بھی چیزیں وہاں پر جاتی ہے سمندر کے ایسا کون سا بیچ کا جو حصہ ہے جہاں پر جتنے بھی ہوای جاز کی اگر بات کرو شپس کی بات کرو بورٹس کی بات کرو ایروپلینٹ کی بات کرو تو وہاں پر جاتے ہی غائب ہو جاتے ہیں آخر ایسی کیا مسٹری وہاں پر پائی جاتی ہے کچھ فلوسفر نے کچھ سائنٹس نے ان کی وجوہات کو کچھ یوں اس طرح سے بیان کیا ہے سائنٹیفک تھرو پیش کیا گیا ہے کچھ جو ہے وہ سائیکولوجی یعنی فریکنسی الیوجنس بھی اس کو کہا گیا ہے تو ہمارا جو موضوع ہے وہ اسی کے اوپر ہی ہے دی مسٹری آف دا برمودہ ٹرائنگل ہوتا یوں ہے کہ پانچ ڈسمبر انیس سو پینتالیس کو نیوی یو ایس نیوی کے پانچ جو ہے وہ ٹورپیڈو بمبر ائرکرافٹ اپنا ڈیلی روٹین کے مطابق مشن ٹریننگ کرنے کے لیے یو ایس کا ایک شہر ایک ملک ہوتا ہے فلوریڈا سے پیوٹوریکو تک وہ مشن ٹریننگ کرنے جاتے ہیں لیکن ان کو کچھ پتا نہیں ہوتا وہ یہ مشن ڈیلی روٹین کے مطابق جو ہے وہ کنڈیٹ کیا جاتا ہے لیکن کیا وجوہات تھی کہ یہ پانچ جو ہاتھ تھے بڑے فلوریڈ مشن کے ٹریننگ پر نکلے تھے وہ آچانک کیسے گائب ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر ٹوٹل پندرہ جو ہوتے ہیں وہ میمبرز ہوتے ہیں کیریو میمبرز جو ہوتے ہیں ان کی تعداد پندرہ ہوتی ہیں پانچ جانزو کے اندر اور ان کو جو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ ایسے کہہ لیں کہ لیفٹنین جنرل چالیس کیرول ٹریلر جو ہے وہ ان کو لیڈ کرتا ہے ان کی ڈائریکشن جو ہوتی ہے ایسٹ سے فلوریڈا کی طرف ہوتی ہے اور جو لیفٹنین جنرل چالیس کیرول ٹریلر یعنی وار ویروٹین جو ہوتے ہیں تو وہ ان کو بولتے ہیں کہ ایکچولی آپ کے جو بیمان ہیں وہ ایسٹ کی طرف ڈائریکش کر رہے ہیں لیکن کچھ ریڈیو ایکٹیوٹی ٹرانزمیشن کے تحت ان کو کیریو ملتا ہے کہ ایکچولی وہ ویسٹ کی طرف جو ہے وہ لینڈ کر رہے ہیں تو آخر میں کیا ہوتا ہے کہ آفٹر یعنی دو گھنٹے کے بعد ان کا جو کمپس ہوتا ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے ایسی کیا وجہات تھی کہ پانچ بڑے جو جہاز تھے امریکہ کے نیو یو ایس نیوی کے جو بڑے پانچ ایسے کہلیں کہ ٹورپیڈو بمبر ائرکرافٹ دو گھنٹے کے بعد ان کا کمپس جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور وہ آگے ان کو کوئی میسج نہیں ہوتا تو جو لیفٹنین چارلس کیرل ٹریلر جو ہوتے ہیں وہ ان کو میسج کہتے ہیں کہ بوتھ مائی کمپسیز آر آؤٹ اور ایم ٹرائنگ ٹو فائنڈ فور لیڈوریل ایفل ایم آور لینڈ بٹ ایٹ ایس بروکن ایم شور ایم ان دا کیز بٹ ایڈونٹ نو ہاو فار ڈاون اور ایڈونٹ نو ہاو ٹو گیٹ ٹو فور لیڈوریل یعنی ان کو میسج بھی دیا جاتا ہے اس کے علاوہ ان کو ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ ایسٹ کی طرف جو ہے وہ اپنی ڈاریکشن کو چینج کریں لیکن ان میں سے کچھ بیمان کو جو ہوتا ہے میسج آتا ہے کہ ایکچولی ہم جو ہے ویسٹ کی طرف اپنا جو سفر کریں اور وہیں پہ جا کے ہم لینڈ کریں گے تو ڈیمٹ کی طرف سے ان کو ایک ریڈیو ٹانزمیشن کی طرف میسج آتا ہے کہ ڈیمٹ بولتا ہے کہ اگر ہم ویسٹ کی طرف جو ہے وہ فلائٹ کریں گے تو ہم جلدی گھر پہنچ جائیں گے ہیٹ ویسٹ تو ڈیمٹ کہتا ہے کہ اچھا یہ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ جو فلوریڈا ان کی جو ہوای جہاز کی جو ڈاریکشن تھی وہ فلوریڈا کی طرف تین سو ستر کلومیٹر کی دوری پر تھی اب لاسٹ میں ان کو ریڈیو ٹانزمیشن دی جاتی ہے کہ آل پلین کلوز اپ ٹائٹ وی ویل ہیو ٹو ڈیچ انلیس لین فال وین دا فرسٹ پلین ڈروپس بلو ٹین گلنس وی آل گو ڈاؤن ٹوگیدر اب یہاں سے یہ جو پانچ ویمان تھے جو نکلے تھے اپنے ٹریننگ مشن کے تحت آگے جا کے یہ غائب ہو جاتے ہیں کچھ دنوں کے بعد یا ایسے کہلیں کہ ان کو ریسکیو کرنے کے لیے میرینن ایئرکرافٹ کے تیران میمبر جو ہے وہ ان کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں آخر کیا وجہ تھی وہ پانچ ویمان گئے تو کہاں گئے ان کا آخری جو میسج تھا وہ فلوروڈا یعنی ویسٹ تین سو کلومیٹر تین سو ستر کلومیٹر پر ہی آیا تھا لیسٹ میسج کہ ہم ویسٹ کے طرف جو ہے وہ اپنی ڈائریکشن چینج کر رہے ہیں اور وہیں سے آ جائیں گے تو کافی دیر ہونے کے بعد کوئی میسج ان کو ملتا نہیں اور جو ہوتا ہے ان کا جو کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ 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 پر ڈسمیس ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے میرینر ایئرکرافٹ کے جو اب یہ سرچ ایرکرافٹ میرینر یعنی ان کو برمودہ ٹرائنگل کے علاقے کے اوپر جو ہے وہ آپریشن کیا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ان کو ڈھوننے جا رہے ہیں لیکن یہ بھی جہاز جو تیرہ میمبر کے ساتھ ہوتا ہے یہ بھی جہاز ان کو ڈھونتے دھونتے یہ بھی غائب ہو جاتا ہے میرینر ائر کرافٹ کے تیرہ میمبر جو اس میشن کے ساتھ جاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ نیوی کے یو ایس نیوی کے پیٹوریڈو جو بمبر ائر کرافٹ ہے اس کو ہم ڈھوننے جائیں لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی جو ہے وہ ان کا بھی جہاز گائب ہو جاتا ہے تو یہی سے وہ کہانی سٹارٹ ہوتی ہے برمودہ ٹرائنگل سن چودہ سو بیانوے میں یعنی ایسے کہلیں چودہ سو بیانوے میں ایک کسٹوفر کولمبس جو ہے وہ نام کا شخص جو ہے وہ اپنے بیوان کے ساتھ سفر پر نکلتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ آسمان کی طرف سے ایک لال رنگ کی آگ کا جو شولہ ہوتا ہے وہ سمندر کی طرف نیچے آتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے اب یوں کہلیں کہ یہ برمودہ ٹرائنگل ہوتا ہے یہ پانچ لاگ سکوائر مائل پر فیلہ ہوا ہے یہ اور یہ کہاں پر پائے جاتا ہے ایٹلانٹک کہتا ہے سارگیسو گریویارڈ مختلف اس کو نام دیے جاتے ہیں یہ نام جو یوز کیے گئے تھے اٹھارہ سے انیس سینچری کے درمیان تو ایسی کیا وجہات تھی کہ ان کے جو جہاز تھے وہ کہاں غائب ہو جاتے تھے ایسی کیا مسٹری ہے اس کے اندر کہ جو بھی چیز جاتی ہے غائب ہو جاتی ہے چاہے یہاں سے جائے چاہے یہاں سے انیس سو اکاسی کی اگر میں بات کروں ایلین مسٹری وہ بھی ہم اس میں دیکھیں گے سب سے پہلے میں اس کی بات کر لوں برمودہ ٹرائنگل کا نام کس آیا انیس سو چو سٹھ کے اندر ایک میگزن چھپا تھا جس کے اندر جو ہے وہ آخر تھا جس نے برمودہ ٹرائنگل کے بارے میں بتایا تھا اس نے ایک آرگوسی میگزن کے اندر جو اس کو نام دیا تھا دیڈلی برمودہ ٹرائنگل کافی اس کے اوپر فلمیں بنائی گئی کافی اس کے اوپر گیمز بنائی گئی اور یہاں تک کہ گانے بھی سینیما کے اندر اپنا یہ فلم دکھائی جاتی گئی تھی اس کے اندر برمودہ ٹرائنگل کے اوپر اور یہاں تک گیم بھی دکھائی گئی اور گانے بھی اس کے اوپر استعمال کیے گئے 1918 میں بات کروں تو ایک ہوری فائی انسیڈنٹ ہوتا ہے جس کے اندر انوال ہوتا یو ایس اس کا سائیکلوپس نام کا جو ایک بڑا عویمان ہوتا ہے جو جہاز ہوتا ہے وہ اپنے سفر کی طرف نکل پڑتا ہے جس کے اندر 306 لوگ ہوتے ہیں اس یو ایس سائیکلوپس کا ایک بڑا جہاز ہوتا ہے جس کے اندر 306 ہوتے ہیں اور یہ یو ایس کا ایک شہر ہوتا ہے بالتی مور سے برازل کی طرف جہاز جو ہے وہ لے کے جاتا ہے جس کے اندر 11000 ٹن میگنیز ہوتی ہے اور یہ جہاز آتے آتے بھاماز کی طرف سے یہ غائب ہو جاتا ہے یہ جہاز یہ سے یہ گھٹنا گھٹی تھی کہ آخر اس جہاز کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ یہ بھی جہاز جو ایک دنیا کا سب سے یوئیس کا بڑا سائیکلوپس جو جہاز ہے وہ بڑا جہاز مانا جاتا ہے جو کہ برمودر ٹرائنگل کے ایریا میں آتے آتے وہ بھی غائب ہو جاتا ہے اس کے علاوہ 1881 کی ایلین میسٹری جو یہ بڑی انٹریسٹنگ ہے اس میں بتایا کو اپنے سپائی گلاس کے ایک جہاز دکھائی دیتا ہے یہ دیکھتا ہے کہ ایک بڑا جہاز ان کے سامنے آرہا ہے تو یہ کوشش کرتے دو دن تک تو یہ کوشش کرتے کہ اس جہاز کو اپنے جہاز 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 ہم اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں جرمنی تو یہ جہاز ہوتا ہے یہ چلتے چلتے جب برمودر ٹرائنگل کے پاس پہنچتا ہے تو توفان آتا ہے اچانک یہ جہاز دونوں الگ ہو جاتے ہیں الگ ہونے کے بعد پھر کچھ دنوں ایک دو دن کے بعد یہ واپس میں مل جاتے ہیں جہاز دونوں جو ہے وہ کوشش کھتا ہے کہ اس جہاز کو ڈھونڈو لیکن اپنے سپائی گلاس کی مدد سے دوبارہ اس کو مل جاتا ہے پھر دوبارہ اس کے اندر گھٹنا گھٹتی ہے پھر آخر میں کیا کرتے ہیں کہ جہاز کو لے کر جرمنی جاتا ہے وہیں پر جرمنی کی برمودہ ٹرائنگل ہے وہاں سمندر ہی جہاں پہ چیزیں جاتے ہو جاتے سمندر کے نیچے سی مونسٹر آ رہی ٹرائنگل کے اندر نیچے سی مونسٹر جو بھی چیزیں جاتے اس کو ختم کرتے تو کچھ کہ یہاں پہ ایلین ہوتے ہیں ایلین جو ہوتے وہ آتے جو بھی چیزیں تھے اس کو اٹھا کے لے چلے جاتے ہیں یہ تو تھی من گھڑت کان ہی اس کے اوپر کوئی پروو نہیں تے لیکن ہم اس کو سائنٹیفک وے کچھ کا کہنا ہے کہ یہاں پر میتھین ہائیڈریٹ کی بڑی بڑی فیل سے جس کی وجہ سے جو بھی دیکھیں گے کہ ارث کی جو نورث پول ہوتی ہے جیو گروفیکل نورث پول الگ ہوتی ہے تو یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ میگنیٹک جو زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی بیمان جو بھی چیز ہوتی ہے وہ زمین کی طرف کھنچ جاتے ہیں تو اس کو ایگونک ایک ایسی لے رہے ہوتی ہے میگنیٹک کی جو دو سو تین سالوں سے ہی کافی جو ہے وہ ایک ہی ڈائریکشن کے اندر رہتی ہے جس میں یہ پتہ بھی زمین کے کچھ ایریا ایسے ہوتا ہے جس میں ہم اپنے کمپاس کو دیکھیں گے تو اس کے اندر جو جو گروفیکل نورث پول اور مگنیٹک نورث پول ایک ہی سیم ڈائریکشن سے دکھائی دیں گے جو برمودہ ٹرائنگل ہے وہ زیرو ڈگری کی جو لائن ہے اس کے اوپر موجود ہے اور دوسری وجہ یہ ہے دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس کے اندر ہریکین کی تعداد زیادہ ہوتی ہریکین جو ہوتے ہیں یعنی ایک ایسے طوفان سائیکل جو بنتے ہیں ایری کے اوپر جہاں پر زیرو لائن ڈگری ہو اور سب سے پہلے نمبر پر چائنا ہے جہاں پر ہریکین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے نمبر ٹو پر جو ہے نمبر تھری پر ہے وہ کیوبا ہے جہاں پر کیوبا بھی زیرو لائن ڈگری کے اوپر موجود ہوتا ہے یہ جو ٹرائنگل ہے یہ بھی اسی کے اندر موجود ہے جہاں پر سب سے زیادہ اگر دیکھا ہمیں دکھائی دے گی تو حالیہ دوران ریپورٹوں کے مطابق جتنے بھی جو ہے حادثے ہوئے انسیڈنٹ ہوئے یا برمودر ٹرائنگل کے اوپر تو ہمیں یہ بھی محسوس ہوا کہ اندر انسان جیسا سوچتا ہے تو اس چیز کو زب دماغ پہ لیتا ہے تو بلکل دکھائی دیتی ہے ایسا نہیں ہے کیونکہ سمندر کے کچھ ایریات ایسے ہیں جہاں پر برمودر ٹرائنگل ہیں لیکن وہاں پر جاس غائب ہو گئے تھے حالیہ دوران ایک ریپورٹ کے مطابق ملائشیا کی ائرلائن تھی اس کے ساتھ بھی انسیڈنٹ ہوا تھا جاتے جاتے سمندر گھومنے کے لیے تو اس نے دیکھاتا ہے کہ بڑا لار رنگ کا زمین کی طرف آکرشت ہوتا ہے سمندر کے اندر غائب ہو جاتا ہے تو ایسا وہ جو آگ کا گولہ تھا وہ دراصل میٹورر تھا یعنی آسمان کے اندر زمین کھلا کے اندر میٹور رائیٹس ہوتے ہیں وہ جب زمین کی طرف آتے تو وہ آگ شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو دوستو ایسی کوئی خاص پروف چیز نہیں ملی جسے ہم یہ کہ سکھیں کہ جو برمودہ ٹائنگل ان چیزوں کے اوپر آدھارت کرتی دوستو امید کرتا ہوں میری بنائیو ویڈیو آپ کو پسند آئی